بہت زیادہ پاپولر بیس ہے جس کی وجہ سے اس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ کو فرنس کر سکو اس لیے میری آج کی ویڈیو اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اوریجنل اور فیک میں کیا ڈیفرنس السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوف پیٹ اینڈ فائن ہوں گے سو فرنس میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ٹی وی پینٹ ٹیک اوریجنل اور فیک میں آپ کو بتاؤں گی سو میرے چینل پر آپ کو بہت ساری بیوٹی پروڈکٹ کا ریویو دیکھنے کو ملتا ہے ویلوگز دیکھنے کو ملتے ہیں اور فیٹنٹ سے ریلیٹیڈ میں ٹپس اور ٹکس آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں اور ہوم ریمڈیز بھی شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سو فرنس آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے کرائل آن ٹی وی پینٹ سٹک یہ میرے پاس دو شیئرڈ آویلبل ہے ٹھیک ہے ایک ہے ایف ون اور دوسرا ہے ایف ایس فورٹی فائیو اچھا اس کو یوز کرنے آپ کو پتہ ہے کہ پولر میں ٹھیک ہے بڑے بڑے سالونز میں سب سے زیادہ جو یوز ہونے والی بیسٹ ہے نا فرسٹ آف آل وہ یہ ہے ٹھیک ہے کرائل آن ٹی وی پینٹ سٹک ٹھیک ہے ٹی وی ڈراماز میں جو ایکٹرس کا میک اپ ہوتا ہے اس کے علاوہ شوٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا باقی بیسس تو بعد میں آئی ہیں جیسے کاشی کی ہوگئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایم ایم سلک ہوگئی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ کافی پرانی سٹک ہے ٹھیک ہے اور بہت یوز میں آتی ہے اور جہاں تک برائیڈل میک اپ کا تعلق ہے تو یہ برائیڈل میک اپ کے لیے بیسٹ پروڈاکٹ ہے ٹھیک ہے بڑے بڑے سالون میں یہ یوز ہوتی ہے ہاں تھوڑی سی کوسپلی ضرور ہے جب بھی بائی کرنے کے لیے جاؤ تو آپ نہ اوریجنل اور فیک میں ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ہی میرے پاس اوریجنل ہے لیکن ان کی حالت بہت میسی ہوئی کیونکہ میں ایسی اٹھا کے سیڈ پر رکھ دیتی ہوں وہاں اسے اٹھایا یوز کرا تو یہ سرسین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ بہت پاپولر بیس ہے ٹھیک ہے پیز آ چکی ہیں ٹھیک ہے فرسٹ کوپی سیکنڈ کوپی بہت ساری کوپیز ہیں ٹھیک ہے پتہ ہی نہیں چلتا یقین کریں کہ کونسی اوریجنل ہے اور کونسی فیک ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جہاں سے بھی بائی کرتی ہوں وہ آثینٹک پیج سے میں بائی کرتی ہوں ٹھیک ہے جہاں پہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے اوریجنل پروڈکٹ ملے گی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب میں فرسٹ ٹام لینے کے لیے گئی ہوں تو اس ٹائم جنسانہ یہ کوڈ تھا اس کے اوپر ایسے اوپر جنسانہ یہ کوڈ تھا پھر میں نے اس کو سکریچ کیا اس کرنے کے بعد یہ نمبر میں نے اپنے موبائل میں ڈائل کیا ٹھیک ہے اور وہ کس نمبر پہ ڈائل کیا وہ یہ ڈبل ایٹ ڈبل تھری ٹھیک ہے اس پہ ڈائل کیا تو ان کا انفرمیشن میسیج آیا ٹھیک ہے کہ ہاں بھئی آپ کی جو خریدی کی چیز ہے یا پروڈکٹ ہے وہ بلکل اوریجنل ہے اوٹھینٹک ہے ٹھیک ہے ایک پہچان تو اس کی یہ ہوگی ٹھیک ہے سیکنڈ پہچان اس کی یہ ہے کہ یہ اوٹھینٹک ہے کہ نہیں کہ جب آپ اس کو اوپن کرتے ہوئے ہیں یہ تو کافی زیادہ یوز ہو چکی ہے بلکہ سمجھ لیں کہ یہ بلکل ختم ہونے کو آئیے یہ دیکھیں بلکل انڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ شیڈ ہے ایف وان ہی ہو اب آپ کو صحیح سے دیکھ رہا ہوگا ایف وان ٹھیک ہے تو میں ان کو مکس اپ کر کے اپنی بیس وغیرہ بناتی ہوں جس ٹرم کہیں بھی جانا ہو یا پارٹی میکپ ہو یا بریڈل دوسری سمبل اس کی یہ ہے کہ جب آپ اس کو اوپن کرتے ہو ٹھیک ہے اس کو اوپن کرتے ہو تو اس کے اوپر سے یہ کٹ ٹوی ملتی ہے یہ تو کافی یوز ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سپلائر ہوتے ہیں یا جو بھی شوپ کی پر ہوتے ہیں جو بائے کرتے ہیں جو آگے پروڈکٹ بھی بائے کرتے ہیں جو ان سے لیتے ہیں وہ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ اوریجنل ہے کے نہیں اس کی وجہ ہے کہ جب یہ کٹ لگاتے ہیں تو کٹ لگانے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آئل ہے کے نہیں اب یہ دیکھیں اب وینڈرز ہیں پھر بھی یہ کتنی سمودلی اپلائے ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی پہچان ہے یہ دیکھیں کتنی سمودلی اپلائے ہو رہی ہے جبکہ جو فیک ہوگی وہ بلکل ڈرائے ہوگی ایسے کیکی سی ہوگی اور وہ تھوڑی دیر بعد اکسیڈائز ہو جائے گی اور وہ ریزارٹ نہیں دے گی جو آپ کو اریجنل پروڈکٹ دے سکتی ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے اپلائے کیا بلکل منم میں نے جنسلا پروڈکٹ لی ہے ہینڈ پہ تو یہ سارا سین ہے تو سیکنڈ یہ ہے کہ یہ جو کریلون کی جو بیس ہے یہ مین بیس ہے جب بھی آپ خریدنے جاؤ اب وہاں پہ جا کے ٹیسٹر جنسے ہیں اویلبل ہوتے ہیں آپ وہاں پہ اپلائے کر کے دیکھو ٹھیک ہے کہ کون سا شیڈ آپ کی سکن کے کارڈنگ جا رہا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی سکن پہ اچھے سے میچ ہو رہا ہے اب وہ بائے کرو تک اس کی شیڈ رینج کی بات ہے تو اس کی شیڈ رینج بہت زیادہ ہے فرینڈز ٹھیک ہے اب جیسے کہ یہ ایف ون ہے ٹھیک ہے یہ ایف ون جو ہے یہ فیر سیریز میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اس کی ڈبلیو سیریز ہے وہ پنک سکن ٹون کے لیے ہے ٹھیک ہے اور وائٹ کمپلیکشن میں ایوری یوز ہوتا ہے اور ایف ایس فورٹی فائف جیسے کہ میرے پاس یہ سیکنڈ نمبر اس کا پڑھا ہوا ہے یہ یہ سامنے لے کہ یہ بلکل میری سکن ٹون کے بلکل حساب کا ہے بلکل مر جو جاتا ہے میری سکن میں ٹھیک ہے بلکل میری سکن کے کلر کا ہے یہ مجھ پہ بہت اچھے سے یہ شیڈ جاتا ہے ایف ایس فورٹی فائف یہ ویٹی سکن ٹون فورٹی فائف ٹھیک ہے والے یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ جو نہ زیادہ گورے ہوتے ہیں نہ زیادہ کالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کا ویٹی شفیر کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ان کے لیے یہ جو شیڈ ہے یہ ان پہ بہت اچھے سے وارک کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو تھرٹی ایٹ اور تھرٹی سکس ہیں وہ آپ ڈارک سکن پہ بھی اپلائی کر سکتے ہو جو تھرٹی سکس ہے وہ آپ جن سے نا کنسیلنگ کے جیسے کچھ لوگوں کو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ وائٹ کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے ڈارک سرکلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ تھرٹی سکس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا چائنیز شیڈ آتا ہے جو چائنیز شیڈ ہے وہ بھی کنسیلنگ کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اوریجنل اورینٹل کلرز آتا ہے ٹھیک ہے جو اورینٹل کلر ہے وہ بھی کنسیلنگ کے کام آتا ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جو ڈارک سپورٹس ہوتے ہیں جیسے کہ کنسیلنگ کیوں کی جاتی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے چہرے پہ پیمپلز کے نشانات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے چہرے پہ چھائیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے ڈارک سرکلز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو ہائٹ کرنے کے لئے کنسیلنگ کی جاتی ہے تو اس کے لئے اورینٹل اور تھرٹی ایٹ اور تھرٹی سکس یہ تین شیڈ جو ہیں یہ کنسیلنگ کا برک کرتے ہیں اور جو تھرٹی ایٹ کلر ہے وہ گندمی رنگت پہ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اچھا ایک چیز اور وہ یہ کہ اس کے جو کلرز ہیں نا ٹھیک ہے اس میں بہت ساری ان کی جنسی نا وسی رینج ہے میرے پاس فورٹی فائف ویڈ ایف وان ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور شیڈ ہے جو ہے تھارٹی ایٹ ٹھیک ہے جو تھارٹی ایٹ ٹھیک ہے نا فورٹی فائف اور اس کے علاوہ یہ دو تین جو شیڈ ہے نا یہ آپ مکس میچ کر کے بھی لے سکتے ہو اگر آپ کو پروفیشنل میک اپ کے لیے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس کا ایک ڈارک شیڈ لے لو جیسے کہ تھارٹی سکس ہو گیا یا چائنیز ہو گیا لیکن تھارٹی سکز زیادہ بیسٹ رہے گا اس کے علاوہ تھارٹی ایٹ لے لو اور ایک فیر شیڈ لے لو فورٹی فائف ہاں ایک چیز اور بھی آپ کر سکتے ہو کہ آپ ایک لائٹ کلر لے لو اور ایک ڈارک کلر لے لو ٹھیک آپ ایک لائٹ کلر لے لو اور ایک ڈارک کلر لے لو تو ان کو مکس انڈ میچ کر کے آپ اپنی بیس بہترین طریقے سے بنا سکتے ہو ٹھیک ہے فرینڈز سیکنڈ یہ کہ اس کے بہت ساری پروڈکٹ ہیں ٹھیک ہے کرائیلان کی ٹھیک ہے اس میں ڈرما کلرز آ جاتے ہیں آنے والے دنوں میں میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی اس کے آئی برو پومیڈ آ جاتا ہے پین کیک آ جاتا ہے پورڈر کیا ہے جیسے ہی آتا ہے میں اس کا آپ کو ڈیٹیل ریویو دوں گی ٹھیک ہے اس کے لئے آئی لینر آ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹرانسلوشن پورڈر آ جاتا ہے سب آویلبل ہے ٹھیک ہے یہ کرائیلان کی پروڈکٹ میں ٹھیک ہے یہ بہت بیس پروڈکٹ ہے اور ہر پولر میں ہر جگہ پہ اب جا کے یہ اینڈ پہ لگی ہے یہ دیکھیں یہ فورٹی فائی شیئر میری سکن کے کلر کا شیئرڈ ہے ٹھیک ہے یہ یہ اب جنسہ نا بلکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل تھوڑی سی رہ گیا یہ دیکھیں لیکن یہ بہت اچھا رزال دیتی ہے ٹھیک ہے ہاں ونٹرز میں تھوڑی سی ڈرائی آؤٹ ہو جاتی ہے تو آپ نیچے جنسہ نا سکن کو لائک کیا ہوا ہے بھی کہ نہیں ٹھیک ہے زیادر اسی بات ہے ہاں پرائس کی جہاں تک بات ہے اس کی پرائس بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہیں فور تھاؤزن سے بھی اوپر چلی گئی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ جب سیلز وغیرہ لگتی ہیں نا اثنٹک پیجز پہ ٹھیک ہے اب وہاں سے بائی کرو تو آپ کو کم از کم کچھ نا کچھ کنسیشن پہ آپ کو مل جاتی ہیں میں نے یہ آرڈر جنسیشن کا پینک ایک آرڈر کیا ہے وہ کچھ عرصہ تقریباً ہفتہ پہلے کیا تھا تو وہ بھی آ جاتا ہے تو میں اس کا بھی آپ کو ڈیٹیل ریویو دیتی ہوں ٹھیک ہے اچھا کرائی لان کی سب سے بیس بات مجھے جو سب سے اچھی لگتی ہے نا اس کی شیئر بہت زیادہ کم از کم دھائی سو تک کلر اس میں مل جاتے ہیں آپ کو ہر سکن ٹون کا کلر مل جائے گا جس طرح آپ چاہیے آپ کو آویلبل ہوگا سو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ تو آپ کو خریدنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ ایک تو یہ سکریچ کارٹ جو دے دیا ہے کرائی لان والوں نے ٹھیک ہے اس کو آپ نے سکریچ کر کے اس نمبر پہ جو نیچے مینشن ہوگا اس پہ آپ نے سینڈ کر دینا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو کیا نام ہے فانڈیشن ہے کرائی لان کی جو ٹی وی پینٹ سٹک آپ نے بائے کری ہے کیا وہ اوریجنل ہے یا نہیں سیکنڈ یہ ہے کہ چھوپ کیپروں نے اوپر سے کٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک نئی پیچان ہے ٹھیک ہے تیسری سب سے بڑی بات ہے کہ بھلے سردی ہو ٹھیک ہے اس کی سیڈوں پہ یوں آئل آتا رہتا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کو پلائے کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فرنس یہ اس کی کچھ پہچان تھی ٹھیک ہے آپ جب بھی بائے کریں تو اس طرح سے پہچان کر کے اور اوثنٹک پیج سے بائے کریں ٹھیک ہے ویگاس اور پی کے سے آپ بائے کر سکتے ہو اس کے لئے اور بھی بہت سارے مختلف پیجز ہیں تو ای ہاپ آپ کے لئے یہ ویڈیو انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر ایسا ہے تو کانلی سبسکرائب لائک اور شیئر اور دعاوں میں لاغنی یاد رکھے گا لاغنی بائے